human development and learning کی جب adulthood stage کی ہم بات کریں اس میں cognitive development cognitive development جو ہے اس میں mental capacities کی ہم بات کر رہے ہیں اور mental abilities کی بات کر رہے ہیں تو obviously جیسے adulthood کی یہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو تین ہم نے جیسے دو تین stages کی بات کی early adulthood ہے middle adulthood ہے اور later time ہے تو early adulthood جو ہے اس میں cognitive abilities جو ہیں وہ peak پہ ہوتی ہیں اور creativity جو ہے اور models بنانا اور اس کے اندر frameworks develop کرنا اس کو implement کرنا یہ ایک common features ہیں اس میں early adulthood میں اور cognitive کی جب ہم بات کر رہے ہیں intellectual abilities کی تو اس time پہ چونکہ education complete ہو گی ہوتی ہے ہم نے careers کو join کیا ہوتا ہے تو ہم اب کسی بھی position کسی بھی status پہ بیٹھ کے ہم نے نئے جو ہیں plans نئے models نئے features نیا administrative style یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کابل ہوتے ہیں کہ independent decisions لے لیں اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک نئے جو researches ہیں اس کے بعد جو ہے نئے model جو ہیں ہم دنیا کو introduce کرائیں اس میں middle adulthood میں جو جنرلی جو لوگ ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نئے skills نہیں سیکھتے لیکن اب جو دور ہے یہ technology کا دور ہے اب retirement کے بعد بھی لوگ جو ہیں نئے skills سیکھ رہے ہیں computer skills اگر ان کے اس دور میں نہیں تھی تو ابھی وہ سیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں اور اپنے گھروں میں جب انہوں نے time گزارنا ہے تو technology کی understanding کے بغیر ہم کسی بھی stage پہ کسی بھی phase پہ آگے نہیں چل سکتے تو جنرلی concept جو ہے وہ یہ ہے کہ early adulthood میں جو ہے وہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ چکے اپنی intelligence کو use کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی بھی creativity کے ساتھ جو ہے innovations کر سکتے ہیں اور discoveries کر سکتے ہیں اور scientific جتنے جو revolutions آئے ہیں وہ اسی stage کے اندر آ کے آئے ہیں جب education plus experience ملتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ایک نئی چیز جو ہے introduce کرانے کے قابل ہوتے ہیں اس میں دکھا گیا ہے کہ creativity جو ہے early adulthood میں peak پہ ہے لیکن creativity also require experience revient and interpretation either remain unchanged to or increase inviolate revient کی ضرورت ہے research جب ہم کرتے ہیں تو research کا مطلب یہ ہے کہ search again تو اسے ایک نئی تھیری سامنے آتی ہے اسے ایک نیا نئی information میں پتہ چلتی ہے پھر میں ایک مثال دیتی ہوں جیسے کرونا تھا تو کرونا کو اس سے پہلے flu سمجھا جا گیا اب flu کے بعد دکھا گیا کہ یہ تو بڑا dangerous ہے یہ تو life threatening ہے تو اس کے بعد یہ ایک researches اس پہ ہوئیں اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ how can we cope with this disease how can we overcome this disease تو researches یعنی revient کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نئی theories آتی ہیں نئی theories کے لیے پھر ہمیں اپنے mind کو اس کے مطابق جو ہے وہ model کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ intelligently اس کی اس problem میں سے باہر آنے کے لیے ہمیں strategies سوچ چنی پڑتی ہیں تو mental coping strategies جو ہوتی ہیں وہ اس stage میں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں maturation آ گئی ہے ہمارا experience بھی پچھلا ہمیں بتاتا ہے کونسا کام کس طریقے سے کریں گے تو success ملے گی کونسا کام جو ہے ہم اگر wrong direction میں جائیں گے ہمیں اس کے consequences جو ہیں وہ face کرنے پڑیں گے یعنی اس طور میں چونکہ maturation آ گئی ہے سمجھداری دیا جاتی ہے جس کے وجہ سے adult کے لیے اپنے صحیح direction کا فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور intelligence اور intellectual capacities کے ساتھ اور اپنے experience کے ساتھ اور اپنے background کے ساتھ جو ڈسین اس ٹائم پہ لیا جائے گا اس میں ان رقصان کا شائبہ بہت کم ہو جاتا ہے جبکہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے consequences ہمیں face کرنے پڑتے ہیں یہ کوئی اتنی emotional age نہیں ہوتی کہ اس میں foreign emotional ہو کے اور کسی چیز سے ہمیں aggressive ہو کے ہم کام کرتے ہیں بلکہ ہم اس میں بڑا اس stage پہ سوچ سمجھ کے اپنے decisions لیتے ہیں جس کے ویسے وہ decisions ہمارے durable ہوتے ہیں اور ہمیں زندگی میں success اور فائدہ زیادہ پہنچاتے ہیں بجائی یہ کہ وہ ہمیں اس کا نقصان ہو جیسے adolescence کی age 30 سے پہلے تو adolescence میں بچے جو ہیں وہ کافی hyper ہوتے ہیں موڈی ہوتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ swift decisions لیتے ہیں اور اس سے نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر اگلا decisions جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں adulthood میں یہی ایک change ہے کہ اس کی cognitive جو چونکہ اب cognitive جو ہے وہ peak پہ ہے اور مزید polish ہو رہی ہوتی ہے لیکن اتنی تیزی سے cognition جو ہے وہ بڑھ نہیں نہیں ہوتی جبکہ cognition اپنے آپ کو spread کر رہی ہوتی ہے جو maturation آپ کی آ جاتی ہے ہم اپنی اس intelligence اور intellectual capabilities کی مدد سے اپنے آپ کو environment کے ساتھ adjust کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں جو cognitive development میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں creativity بڑی important ہے اس time پہ میں نے ابھی بتایا کہ creativity کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نئی چیز innovations discoveries create کوئی چیز create کرنے کے independent decisions لینے کے قابل ہو گئے ہوتے ہیں اور ہم اگلوں کو ایک پورا ہم اس وقت اس position میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ایک ٹیم بنائیں ٹیم کو ہم train بھی کر سکتے ہیں اور اس time پہ جو ہے ہم اپنی اس innovation and discovery کی جو implementation ہے وہ ہم اپنی society کے محتف جو platforms ہیں وہاں پہ بھی کرواتے ہیں national international جو ہیں ہماری ان models کی وہ implementation بھی ہم کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو logical جو ہماری اس وقت interpretation ہوتی ہے وہ peak پہ ہوتی ہے ہم problem solving جو ہماری ہوتی ہیں scales وہ peak پہ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ justifications کے ساتھ کام کرنے کی rational کے ساتھ کام کرنے کی capacities بھی ہماری peak پہ ہوتی ہیں